بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ اور باپ شہزاد آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ ٹین کون ہیں اور باقی منسٹرز نہیں آئے تو نیکس ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں کیونکہ مجھے یہ ریمائنڈ کرواتا ہے میں جب سکول میں تھا نا تو انسان کا ایک ہی پیشن ہوتا ہے لاب افیر ایک ہی ہوتا ہے دو چیزوں سے نہیں ہو سکتا تو میرے تو سپورٹس کا پیشن تھا شروع سے تو پڑھتا نہیں تھا میں تو میری والدہ مجھے سارا وقت کے ہومک کرو میں کھیل کے اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا میں کام ہی نہیں کرتا تھا تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آئے میں بارہ تیرہ سال کا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں گے تو جب میرا نمبر پیچھے آیا سارے سکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا مارکس پڑھے گئے وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہومورک کرنا ہے اور پھر میری پوزیشن ٹھیک ہوئی تو میری منسٹریز کا بھی میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ بڑا زبردست اپجورنٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنہ کیا ہے اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گا اور انشاءاللہ یہ ٹی وی میں بھی آئے گا تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو میند کرنے کی کیونکہ جس طرح میں جب کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں صرف میری والدہ کو پتا چلتا تھا اور وہ پیار اتنا کرتی تھی وہ کچھ کہتی نہیں تھی تو ہم بھی یہی میں اپنے آپ منسٹریز کو کیا کہوں اگر کوئی میند نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں میند کرو لیکن فرق نہیں پڑتا لیکن جب سب کے سامنے آپ مارکس پڑے جائیں گے سزا اور جزا ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم مارا بہت بہتر ہوگا دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ کوئی بھی سسٹم کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہاسپٹل ہے ادھر تنخائیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ اس سے بہت اچھا پرفارمنس کرتا ہے گورننس سیکٹر سے جدہ گورننٹ ہاسپٹل ہے اور وہ اس کے اندر لوگ جاتے نہیں ہیں پرائیوٹ سارے جن کے پاس پیسہ اور پرائیوٹ ہاسپٹلز میں اس لیے جاتے ہیں کہ گورننٹ ہاسپٹلز کے اندر سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر سینئورٹی کی ایک پہچان ہے لیکن سینئورٹی کے وجہ سے پروموشن اور پیسے اور بونسز نہیں ملتے پرفارمنس پہ ملتے ہیں اگر شوکت خانم ایک دونوں چار پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جن کو انٹرنیشنل ریکنیشن ہے جوئنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سیٹیفیکیشن ہے وہ صرف چار ہاسپٹلز ہیں جس میں آغا خان ہے الشفاہ ہے اور دو شوکت خانم پشاور اور لہور اور اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں جو اگر آپ پرفارمنس نہیں دیتے نہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے اور اگر آپ ایوینچلی وارننگز کے بعد نکال دیا جاتا ہے اور جو پرفارمنس دیتا ہے اس کو اس کا اس کو ملتا ہے بونسز ملتے ہیں تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ہماری اب پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی منسٹریز کو بھی ایک جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنی آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لے آئیں گے لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک سڈن شاک کی کیپیبلیٹی نہیں ابزورب کرنے کی اس میں ہمیں آہستہ یہ انسینٹیوائز ہی کر کے ہم اپنے اپنی منسٹریز اور اپنی بیروکریسی کے اندر پوزیٹیو چینجز لے کے آئیں گے تو یہ جو شہزاد ارباب نے یہ سسٹم نکالا اس کا اور اس کی بڑی کیفل ایویویشن کر کے ابھی انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ کیا کرائٹیرین تھا جس کی وجہ سے اور میں مراد سعید کی کمیونکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچلیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی تو میں جو آگے چاہتا ہوں شہزاد آپ آپ منسٹریز کو ایک اور چیز کہیں گے جب آپ کہتے ہیں نا کوالیٹیٹیو پرفارمنس کہ پرفارمنس منسٹری کہتے ہیں کہ ہم یہ یہ کریں گے اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کریں گے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا اور جو ویٹیج دینی چاہیے وہ اس کو کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹریسٹ ہے اس کی طرف کونسی منسٹری اپنی پرفارمنس کرائٹیریا سے اس طرف کون لے کے جا سکتی ہے اور اس کا سب سے بڑا انٹریسٹ کے ہے ایکسپورٹ بڑھانے میں امپورٹ سبسٹیوشن میں یہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا اور جو ملک کے انٹریسٹ ہے اس میں کنیکشن نہیں آیا کہ کیا منسٹری کیسے پرفارم کرے گی ان اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی امپورٹ سبسٹیوشن کیسے ہوگی پھر گورننس سسٹم کا مطلب عوام کی زندگی کیسے بہتر کرے گی غربت جو ہم ہمارا اصل چیلنج ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا وہ منسٹری کیا قدم اٹھا رہی ہے آٹ آف دو باکس کتنی ان کی سلوشنز ہے ایک تو ہے نا ساری ٹریڈیشنی بنی ہوئی ہیں کہ ہم یہ یہ کریں گے لیکن انسینٹیو سب سے زیادہ دے کہ آٹ آف دو باکس سلوشنز لے کے آئیں کہ کون is یہ جو نیشنل انٹریسٹ کی طرف کون کون سی آپ چیز کریں گے کہ ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ کی طرف جا سکے اور اور بونسز ہم انکریز کرتے رہیں گے ہم اب یہ جو سسٹم بنا ہو کے ایک دم سب کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں ہم اب جس طرح وہ شروع میں شوق ترید نہیں ہیں بیٹھے ہوئے میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو نیکس ٹائم بتانا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ پتا نہ چلے یہاں آکے وہ سب کو پتا چلے کہ کتنی آجاو ساری وہ بیٹھا ہو کیونکہ میں جس میں نے ریلائز کیا کہ جن جن منسٹرز کے نام نہیں ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے گا تو اچھا اچھا یہ سپورٹسپن سپیرٹ ہے ویسے اوروں میں بھی زیادہ تر میں نوٹس ہاں اچھا جی فائنلی میں شہزاد آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کرائیٹیرین ہے اس کے اندر سپیسپکلی آوٹ آف باکس تنکنگ کہ کونسی سلوشنز ہیں ہماری مثلا ہمیں آئیم ایف کے اندر جو ان کی لیمیٹیشنز دی ہوں اس کے بیچ میں چلنا پڑتا ہے لیکن اس کے بیچ میں بڑی کیپیبلیٹی ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آج کل کا زمانہ ساری دنیا میں کمورٹی سائیکل آیا ہوا ہے قیمتیں اوپر گئی ہوئی ہیں انفلیشن ہے تو ہم کیسے لوگوں کی زندگی حسان کر سکتے ہیں یہاں ہیومن جینئس ادھر آتا ہے کہ کون سوچتا ہے آوٹ آف دو باکس ایک تو ہے نا ٹرڈیشنل جو آف دو باکس اس کے زیادہ ویٹ اجتے ہیں اور پھر کئی میں نے دیکھا کہ بیروکرائٹس پہلے تو نیپ کی وجہ سے چانس ہی کوئی نہیں لیتے تھے کوئی بھی جدر بھی تھوڑا سا ان کو شک ہو کہ اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اس سے بہت بڑا نقصان ہماری گورنمنٹ کو ہوتا ہے تو اب تو ہم نے وہ بھی ہرڈل ختم کر دیا نیپ کا وہ جو لوب تھا وہ بھی ہم نے اب اس کے اوپر نیپ میں ریفارمز کر دیا تو اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کو بھی پینلائز کریں کہ اگر کوئی چیز صرف اس لیے کہ ایک منسٹری میں پھس گئی ہے کہ شاید اس میں کوئی رسک ہو اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو اس میں پینلٹیز لے کی آئیں تاکہ یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے آگے آپ کچھ کاری نہیں رہے مووی نہیں کر رہے فائل تو تھوڑا سا اور اپنے جو کرائیٹیریاں ہیں ان کو اور ذرا فائن ٹیون کریں تاکہ ہم جب اگلی اور یہ کوارٹلی ریویو ہوگا جب اگلی دفعہ ہم ریویو کرتے ہیں تو اور بھی ہمیں بہتر ایویلویشن ہوگی اپنی ٹیم کی پرفارمنس کی شکریہ